موسیقی السلام علیکم ویڈس ایم فائن اور ہم آپ کو بہت زیادہ پرانی چیز بتانے والا ہوں بس آپ کو رہنا پڑے گا سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے سٹوری تک پہنچتے ہیں بہت سی سٹوریاں اور یادیں لے کر بات کروں گا میں ایک مسجد کی جو ہم سے پہلے کی ہے بہت پہلے کی پاکستان بننے سے پہلے کی مسجد پہلے اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو چلیں چلتے ہیں ادھر یہ مسجد جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ خالی مسجد ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم سب کی بہت زیادہ یادیں جڑی ہوئی ہیں ہمارے بڑوں کی یادیں جڑی ہوئی ہیں اس مسجد کے ساتھ ہم کرے ہیں اس جگہ پہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے وہ جگہ تو اس کا وزرٹ کرنے کے لئے ریڈی ہو جائیں یہ مسجد ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا اب تھوڑا سا رہ گیا لیکن بہت بڑا کونہ تھا لیکن یہ اب بہت کم رہ گیا ہویا ہے اس کو دکھانے کے لئے اس کا تھوڑا سا ساف کرنا پڑے گا اوپر سے یہ اوپر سے اس کے بہت زیادہ لکڑیاں آگئی ہوئی ہیں پہلے یہ کار لیتے ہیں پھر باقی کا سینہ آپ کو دکھاتے ہیں فائنلی کونہ ہم نے بلکل ساف کر دیا اوپر سے اب لیتے ہیں اس کے سینمیٹک شاٹ اگر آپ ٹوٹلی جاننا چاہتے ہیں اس مسجد کو تو ہمارے ساتھ رہیے بہت کچھ بتایا ہمارے بڑوں نے اس مسجد کے بارے میں مسجد باغ والی مسجد مسجد چاہ کھنڈا والی مسجد کونہ ہے مسجد کی دیوار کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کا کونہ اس چاہ کھنڈے کا پانی پیا ہے ان لوگوں نے جن کو چاہت تھی اس مسجد کے ساتھ کونہ کے ساتھ ہے یہ مسجد مسجد ہے تو بہت چھوٹی سی لیکن بہت پیاری بنی ہوئی اپنے دور کی لیکن اب وہ پیاری نہیں رہی ہوئی ٹوٹ گئی ہوئی ہے اوپر سے شد گر گئی ہوئی ہے اس کی سان انیس سو سنتالیس میں جب تقسیم ہوئی برسگیر کی تو میرے دادا اپنے بچوں کے ساتھ آئے پاکستان میں مجبوری سے آئے تھے وہ پاکستان ان کو لگتا تھا کہ وہ پھر واپس چلا جائیں گے اس لیے ان لوگوں نے بارڈر کے ساتھ ہی بنایا اپنا گھر اللہ پاک جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں شکر ہے ہم پاکستان میں ہیں حالات خراب ہونے کے باعث کچھ عرصہ گزارا ان لوگوں نے کتارپور میں کتارپور اس لیے گزارا کیونکہ ادھر ہوتی تھی فائرنگ اور ادھر حالات خراب نہیں ہوتے موکے کی مناسبت سے وہ پھر آگے وہیں پہ جہاں لوگوں نے رہائش رکھی تھی میرے دادا لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مسجد جب وہ سنتالیس میں ادھر آئے تو ان سے پہلے کی تھی جب وہ سنتالیس میں ادھر آئے تو اس مسجد میں ایک باغ ہوتا تھا سائٹ والی گھیتوں میں اور ادھر رہتا تھا ایک بابا جس کا نیم تھا خیر الدین اور یہ مسجد بنائی ہوئی ہے اس بابا جی نے جس کا نیم تھا خیر الدین خیر الدین نے بنایا اس مسجد کو اور وہ ہی رہتا تھا اس مسجد میں اور اس خیر الدین کا نہ کوئی آگے تھا اور نہ کوئی پیچھے میرے دادا ابو کے ادھر آنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد وہ خیر الدین فوت ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ جی تو یہ وہ مسجد ہے یہ ہماری خیتے نہیں ہیں یہ ان کی خیتے ہیں جن لوگوں نے یہ مسجد کو تھوڑا سا ہینڈل کیا اور یہ والی ساتھ ہماری خیتے ہیں یہاں سے شروع ہو کے نا یہاں سے یہ لائن اس سے آگے ہماری خیتے ہیں اور ادھر سے آپ کو انڈیا کے گھر نظر آئیں گے وہ ساری ایلو سی لائن ہے جدھر سے آپ کو تھوڑا سا جنگل نظر آ رہا ہے وہ ساری ایلو سی لائن ہے آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے اپنے ٹین ایکس کیمرے سے انڈیا کے گھر دکھا دیتا ہوں یہ ہیں انڈیا کے گھر اور کوئی زیادہ فوکس کرے تو وہ سامنے ان کا جنڈا بھی نظر آ رہا ہے یہ ان کا جنڈا نظر آ رہا باقی یہ سارے ان کے گھر ہیں یہ پوری لائن آف کنٹرول تو یہ ساری کھیتے ہمارے باوجدداد نے بہت مشکل سے کھیتے بنائی ہوئی ہیں یہ کھیتے نہیں تھے یہ جنگل تھے اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے جازت میں جا رہا ہوں گھر کو واپس اپنی بائیک پہ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اللہ حافظ موسیقی